اسلام علیکم اسلام علیکم میں امجد اللہ خان صبح کے چھے بج رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پر جو پرجا دربار چلتا ہے دیر رات گئے تک باز وقت تو صبح فجر کی آزام بھی آپ لوگ سن رہے ہوں گے میرے ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں میری ایک بہن ہے آپ کا نام ہے محمد انیسان بیگم آپ جو ہے اتا پور پہ رہتے ہیں انسان کی زندگی میں ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن بعض وقت ایسا برا وقت آ جاتا کہ ہم سمل ہی نہیں سکتے وہ برے وقت سے محمد انیسان بیگم کی زندگی میں بھی ہر چیز تھا آپ جو ہے آپ کے ہزبینڈ دوہا خطر میں مینجر کی حیثیت سے کمپنی میں آپ کام کرتے تھے ایڈمن مینجر اچھی تنخواہ تھی آپ کے بچے جو ہے آپ کو دو لڑکیاں اور دو لڑکے ہیں یہ دونوں بچے جو ہے اچھے وہاں کے اسکول میں پڑھتے تھے اور ان کے ہزبینڈ جو ان کے ہزبینڈ جو محمد آزم ہے اپنے نانا کو ایک گردہ بھی دیئے انہوں جب ان کو ضرورت پڑی تھی یعنی آٹھ سال پہلے تو لاسٹیئر کیا ہوا کہ ان کے ہزبینڈ کے دار میں کچھ درد ہوئی وہ دات کے درد کا ایک بہانہ بنا کہ وہاں پر کوئی ڈینٹیز کو بتائے وہ ڈینٹیز جو ہے پہلے ایک دات نکالا بعد میں دوسرا دات نکالے اس کے بعد میں جب درد نہیں کم ہونے لگی بڑھ گئی تو ان کو جو ہے ممبئی کے کرٹی کیئر ہسپیٹل میں ریفر کیا گیا وہاں پر یہ پتا چلا کہ ان کو موت کینسر ہے تو اچانک ایک آسمان ٹوٹ پڑا ان کی زندگی میں کہ نوکری چلے گئی اور تقریباً دو سرجریس آلڈی ہو گئے ان کے ہسپنڈ کے پہلے ایک سرجری ہوئی پھر اس کے بعد میں ایک سرجری ہوئی تقریباً نون لاک پچاس ہزار روپے خرچہ کر کے دو سرجریس کروائے اس کے بعد میں جو ہے ہیدر آباد میں آئے اور ان کا مستصر علاق چل رہا ہے اور دو سرجریس ہونے کے بعد میں بھی ابھی وہ پسکا جانا کم نہیں ہوا تیسری سرجری کے لیے انتظار کر رہے ہیں لاسٹ منتی تیسری سرجری کروانا تھا جس کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے کا بجٹ بولے ہیں تو وہ ساڑھے تین لاکھ روپے ارینج نہیں کر سکے کیونکہ جو نو لاک پچاس ہزار روپے آلڈی انہوں خرچہ کرے یہ کوئی رشتہ دار دوست احباب اور ان کے پاس جو بھی جمع پنجی تھی وہ پورا خرچ کر دیئے آج یہ بیچاروں کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ کل تک ہر چیز تھے یعنی شہر اچھی سی نوکری تھی اچھی سی زندگی بچوں کی اچھی تعلیم آج بیچاریں جو ہے ایک سال سے ان کے جو لڑکی دو لڑکیاں ہیں بڑے لڑکیاں ہیں ایک چودہ سال کی لڑکی ایک بارہ سال کی اور ایک دس سال کا اور ایک نو سال کا لڑکا ہے چاروں بچے ان کے سکول نہیں جا رہے ہیں حالات اتنے برے ہو گئے کہ گھر کا کرایا نکلنا مشکل ہے ہزبنڈ کی علاج تو بہت دور کی بات ہے تو یہ بچارے اس سے پہلے آئے تھے بہت گرور تھی جب اپنی داستان سنائیں تو یہ اپیل کیے تھے جب ان کے پاس اکاؤنٹ بھی نہیں تھا پہلے ان کی والدہ کا اکاؤنٹ اور والدہ کا گوگل پہ ڈالے پتہ نہیں کہ ایسے بھی کیسوں میں جو ہے کچھ زلیل حرامی لوگ جو ہے بہت تنگ کر رہے ہیں اتنا تنگ کر رہے ہیں آپ ایک خیر نہ مانیں گے کچھ ہمارے مخالفین لوگ میرے کوئی دوست حباب بھی ہے جس میں ہمارے مخالفین ایک آئیٹی سیل چلا رہے ہیں کہ امجد اللہ خان ویڈیوز کیوں بنا رہا ہے دیر رات تک عورتوں کو بیٹھے آپ بتائیے کہ مجھے میں بھی جا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہ سکتا ہوں لیکن اب صبح کے چھے اور یہ بیچاری میری بہن بیٹھی بھی ہے ان کی ایک لڑکی بھی وہاں سامنے بیٹھی بھی ہے اتنی رات کو ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو کوئی ضرورت کہ آج دیکھئے کہ زندگی میں آج جو لوگ جو گندے گندے فوٹو ہاں بھیج رہیں ویڈیوز بھیج رہیں فون کر کے گالیاں دے رہیں مزاکھ اڑا رہیں کہ تم پرجا دربار میں گیا تو تمہارے کو کچھ ملا کیا بھول کے ان کو بھی کئی ان کی والدہ کا نمبر تھا وہ بیچاروں کے نہیں ان کا نیاکاؤنڈ بھی نہیں تھا تو ان کی والدہ کو ٹارچر کیے تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو یہ ہرائشمنٹ کر رہے ہیں جو گندے فوٹوز بھیج رہے ہیں ویڈیوز بھیج رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے کہیں کل کے دن ایسے کہ آپ کے بھی ساتھ ایسا کوئی ایک زندگی میں واقعہ پیش آئے جس سے آپ کو بھی پرابلم ہونا پڑے تو بہرحال محمد یعنی ساں آپ کے درمیان ہیں ان کی مدد کریے ان کو ساڑھے تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے چاروں بچوں کی دیکھئے ایک بچی انٹر میں ہیں سٹڈیز ڈسکنٹینیوٹ ایک بچی اور ایک بچی انٹر میں اس کی بھی سٹڈیز ڈسکنٹینیوٹ بچہ ٹینٹ میں ہیں اور ایک بچہ نائنت کلاس میں ہیں پوروں کے چاروں کے سٹڈیز ڈسکنٹینیوٹ گھر کا کرایا نہیں دے سک رہیں اب بتائیے ایسے مجبور بے کز بے سہرا لوگوں کی اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں مجھے کچھ اس کی پرواہ نہیں ہے اور یہ جو لوگ ہرائشمنٹ کر رہے ہیں میں ان سے عدباً گزارش کروں کہ واسطے اللہ کے مت کری آپ لوگ دیکھئے اللہ اللہ تعالی جو ہے آپ کے درمیان میں ان کو بھیج رہا ہے مدد کے لیے آپ ان کی مدد کریے اللہ کو خوش کری اللہ کو راضی کری آپ کر کے ایسے لوگوں کا مزاق مت اڑا یہ خدا کے واسطے اگر یہ ٹوٹ جائیں گی تو سارا گھر ان کا بھی کھڑ جائیں گا ان کے ہزبینٹ کا جو تیسری سرجری اس میں شفاہ دے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اللہ کے لال کو بھیج آئیے ان کے چاروں بچوں کی تعلیم دوبارہ چالو ہو سکے اینوال اگزام سے بچے اسکول کو نہیں جا سکنے فیس کی وجہ سے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ بھی اپنی کچھ داستان آپ کے سامنے سنائیں اسلام علیکم میرا نام محمد یونیسا ہے میں اتا پور میں رہتی ہوں میرے ہزبینٹ جو ہے ایٹی ایس بیفور کڈنی ڈونیٹ کرے تھے اپنے نانا کو اب ان کو جو ہے تقریباً فیبری وری سے ان کی تبدیل خراب ہو گئی بہت تو جو ہے فرسٹ آپریشن ہوا ان کا جولائی میں پھر اکٹوبر میں بھی جو ہے ان کا آپریشن دعا دوسرا تو جب معلوم پڑا کہ ان کو ماؤت کے انسر ہے بلکہ میرے ہزبینٹ ہیچ ہے جو گھر میں پورا خرچہ وہ سب انہوں ہی چلاتے میں تو ہاؤز وائف ہوں جو ہے میرے ہزبینٹ بیمار ہونے کی طرف سے ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے اور دو آپریشن نہ ہو گئے تو ہم لوگ بہت بہت پریشان ہیں ان کا تیسر آپریشن کرانا ہے سخت ضررت ہے ان کا جل سے جل کرانا ہے وہ آپریشن کیوں میں تو ڈاکٹر بول دیا کہ وہ دماغ تک جو ہے پس جا رہا ان کا بلکہ اور کلے میں سے بھی پس بہت جا رہا ان کا تو جل سے جل آپریشن کرانا ہے آپ سب سے اپیل ہے کہ جو جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری مدد کریے آپ خود بہت اچھی زندگی جی رہے تھے آپ کے ہزبینٹ باہر دعا خطر میں تھے جی ہا میری زندگی بہت اچھی تھی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا اللہ کا بہت بڑا احسان تھا میری زندگی بہت بہت اچھی خوشحال الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی زندگی تھی دوہہ خطر میں تھے ہم لوگ جی ہا میرے ہزبینٹ کی جو ہے اچھی جوب تھی اچھی پی تھی ان کی ماشاءاللہ سے میرے بچے پورے جو ہے انٹرناشنل سکول میں پڑھ رہی تھے اچھا جو ہے گھر لاوش زندگی تھی اچھی تھی ہماری زندگی صرف ایک یہ جو ہے ان کی چھوٹی سی شروعات درد ہونے کی طرف سے مو نہیں کھلنے کی طرف سے بہانہ ہو گیا آج اتنی بڑی بیماری میں تیر اپس میں پھنس گئے ہم لوگا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا سب ہونے والا ہے بلکے اور ہمارا پاس جتنا بھی سیونگ تھا جو ہر چیز تھا ہر چیز ہمارا ختم ہو گیا تو آج جو ہے میں سر کے پاس آئی سر کے ویڈیوز دیکھیں جی ہو دو ویڈیوز دلائی میں اور میں کوئی اتنی گھٹیا تاریخے سے جو ہے ویڈیوز کالز آئے میں کوئی ایمو پہ واتس اپ پہ اور اتنے گندے گندے تاریخے کے ویڈیوز بھیجے میرے کو جو ایک شریف گھر کے لوگاں جو دیکھ کے جو نا مرنے کی حالت ہو جاتی ہے ان کی اور اتنے گندے کالز کر رہے ہیں ہاں گندے کال باتیں بول رہے ہیں میں کوئی کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں میں کوئی یہ بھیجو میں کوئی وہ بھیجو جو ہم وہ نہیں کرتے اور ایسے لوگ کو بلوک کر دیتے اور ہماری مجبور کا ایسا فائدہ مت اٹھاؤ آج ہم مجبور ہیں ہم پریشان ہیں تو ہم آئے ہیں ہاں پہ آپ لوگ کے سامنے اپیل ڈالے آپ لوگوں سے جو ہے گزارش کر رہے ہیں مدد کرو بولکی کہ اس کا فائدہ یہ اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ کسی بھی گھر کی بیٹی کا بہین کا ایسا گندی طریقے سے کسی کا فائدہ مت اٹھاؤ اور لوگ ایسا بول رہے ہیں کیا امجد اللہ خان صاحب کے پاس گئے تو کیا انہوں آپ کو کچھ دیتے کیا انہوں انہوں ان کی تو جو ہے ان کی earning ہے آپ لوگوں کی طرح سے یہ سب اگر آپ لوگ میں اتتا دم ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ پھر آگیا ہو نا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں فونہ کر کے جو ہے نا دوسروں کو torture کر رہے ہیں harassed کر رہے ہیں جب آپ کچھ نہیں کر سکتے جب دوسرا کوئی کر رہا تو ان کو کرنے ان کو آگے بڑھنے کیوں نہیں دے رہے میری یہی جو ہے نا میسیج ہے جو بھی torture کر رہے ہیں میں اکیلوں کو نہیں ایسے بوچار بہنا ہے جو آ رہے ہیں یہاں پر ان کو ہر کوئی torture کر رہا فونہ کر کے اگر آپ لوگ پرسنلی گراجز ہے تو دکھاؤ آپ بھی کچھ کر سکتے بول کے ڈیفیٹ کرو دکھاؤ آپ بھی کہ کچھ کر سکتے بول کے آپ سے کچھ ہو رہی سکتا بس لوگوں کو torture کر کے جو ہے نا mind wash کر رہے ہیں یہ مت کریے ہر چیز کا جو ہے نا اس کو جواب دینا ہے آپ کو اللہ کے پاس ایسا ہم غریب لوگوں کو ہم مسکینوں کو جو ہے نا ایک target مت بناو ہم کو تکلیف دے کے اور اس کی جو ہے ہائے بدوہ بہت بری لگیں گی کسی معصوموں کے جو ہے نا آنکھوں سے آسو نکالے تو اور especially جو گندے کولانگ کر رہے ہیں جو ویڈیوز بھیج رہے ہیں جو غلیظ باتیں بول رہے ہیں ان کے لئے special ہے کہ آج ہم یہ مخام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے کسی کو ایسا ہو ہدایت دے آپ کو بڑ کچھ بھی ہو سکتا آپ کے ساتھ بھی بس میری ایک گجارش ہے آپ سب سے پلیز میری help کریے میں بہت پریشان ہوں میرے معصوم بچے ہیں میرا google پہ نمبر 779 7989 371301 پلیز میرے کو مدد کریے برحال ایک بہت بڑی دکھ بھری داستان ہیں میری بہن کی کہ اچھی خاصی خوشحال زندگی تھی اللہ تعالی ان کو ہی جو ہے صاحب خیر بنایا تھا اور آج دیکھی ایک ہی جھٹکے میں شہر کو کینسر ہو گیا نوکری چلے گئی بچے اسکول کو نہیں جا رہی ایک پہاڑ جیسا زندگی میں گر گیا ان کی تو اللہ کے لال بہت ہے میں ان تمام سے گزارش کر رہا کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ بھی یہ کالز کر رہے ہیں وغیرہ ان سے میں عدباً گزارش کروں کہ میرے سے خصومت ہے میرے سے دشمنی ہے آؤ میرے کو دو مار کے جاؤ اور واسطے اللہ کے پرجاہ دربار میں جو مظلموں کی مدد ہو رہی نا اس کو سیڈ میں رکھو آپ لوگ اس کو سیاسی اکھاڑا مت بناو یہ پرجاہ دربار کو اس کو مت کرو آپ واسطے اللہ کے مت کرو یہ بھی آپ کی بہن ہو سکتی ہے اس کو اپنی بہن سمجھ کر آپ لوگ مدد کریے شکریہ ان کا گوگل پر نمبر ہے سیون نائن ایٹ نائن تری سیون ون تری زیرو ون ان کا نمبر ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی صاحبِ خیر کو دل میں رحم دالیں گا اور ساڑھے تین لاکھ روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس حیدرباد شہر کی تاریخ رہی کہ ایسے ایسے لوگ ہے کہ ایک ہی عدمی لاکر ان کو ہسپٹل میں ساڑھے تین لاکھ روپے بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو میں عدباً گزارش کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو اللہ تعالی ان کے شہر کو صحت دے تاکہ ان کا سایہ ان معصوم بچوں پر سلامت رہے ان پر سلامت رہے اور میری بہن کو ہمت دے کہ وہ ڈٹ کر رہے اور اپنی شہر کی خدمت کرے شکریہ یار زندہ صحبت باقی